اسلام علیکم جی آج کے موسم کے ساب سے بہت ہی سپائسی سی ریسپی حاضر ہے ریڈ سوس سپیگٹی نوڈلز آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے سب سے بہت ہی نے اول لالا اور اسے میں نے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کی اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب تک اسی شبو نہ آجائے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹیماتر ہیں تو چار پانچ بلینڈ کر کے وہ ڈال دیں وہ نہ ٹیمیٹو پیسٹ ڈال دیں یہ تین سے چار ٹیماتر تھے ٹیمیٹو پیسٹ تھی اچھی طرح آپ لوگ نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ مزیدار اور سپائسی بندے بہت سیمپل ہے اس کے بعد جی میں پاس کچھ سوس پڑی ہوئی تھی پاسٹا سوس وہ میں نے ایڈ کر دیا اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ ایڈ کریں ورنہ کوئی بات نہیں ضروری نہیں ہے اس کے بعد جی ہم نے اس کو اچھی طرح مکس اپ کرنا ہے میں نے ٹیماتر ڈالے ہیں پیسٹ اور ٹیماتر پیسٹ چکن بوائل ہو رہا ہے ساتھی سمپل چکن ہے نمک اور کالی مشٹرال کے انہیں بوائل کیا ہے بہت مزید کی بندی آپ نے سبو ٹیمیٹر کیا کرنے ہیں اس کے بعد جی ہم ون ٹیبل سپون ہلڈی پاورڈر چاہیے گی اس میں سوری تی سپون اور اس میں ہی ون ٹیبل سپون آپ لوگوں نے ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے ریڈ چیلی پاورڈر اچھی طرح آپ اس کو مکس کریں جب تھوڑی سی سوس کک ہو جائے تو آپ اس میں بوائل سپیگٹی نوڈلز ایڈ کر دیں اپنے یہ ہاف پیکٹ نوڈلز سے آپ لوگ چاہیے جیتہ مرزی بنا سکتے ہیں یہ سوس انہف ہے اتنے نوڈلز قریب 4 سے 5 ٹیمیٹوز پانی میں بلینڈ کریں اور اس کو ایڈ کر دیں شیک کرنے اگر آپ لوگوں کو بس ٹیمیٹو پیسٹ گھر میں آویلیبل ہے تو آپ لوگوں کو وہ یوز کرنے ہیں ورنہ اس طرح ٹیمیٹو کی پیسٹ بنا لیں اس کے بعد ہی میں نے چلی گالک کیچپ ایڈ کی ہے چلی گالک سوس چلی گالک سوس سمپل کیچپ چلی گالک سوس بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں بہت سمپل ہیں بہت مزیدار اس کے بعد ہی میں نے چلی سوس ڈالی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھائی ہے میرے ویڈیوز میں مینچن ہیں اگر ہے تو ڈال دیں مرنہ کوئی باتیں سکپ کر دیں اس سے بہت زبادہ فلیور آتا ہے اس کے بعد جی میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر چکن سٹاک چکن پاورڈر آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جی ہم اس کے بعد ایڈ کر رہے ہیں اوریگینو ون ٹیبل سپون اوریگینو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس اپ کرنا ہے بہت سمپل ہے بہت مزید بندی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اس کے بعد جی آپ نے اس کو اچھا سا مکس اپ کرنے کے بعد میرے پاس پارمزن چیز ایڈ تھی میں نے وہ ایڈ کر دیا آپ کے باس مروزیلا ہے چیڈر آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے جی اس میں کریم ایڈ کی وائٹ کریم جو نورمل ہوتی ہے اور چکن بوائل شرڈر چکن بوائل میں نے ایڈ کیا اور گرین چلیز ایڈ کی میں نے بچوں کے لیے بنانے تو گرین چلیز مت ایڈ کریں اور یہ جو چکن سٹاک چکن کی جفنی جو چکن بوائل کیا تھا اور یہ ٹومیٹو پیسٹہ میں ایک دفعہ لے لیتی ہوں بہت اچھا ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد میں نے جی تھوڑا سا دھنیا ایڈ کیا فریش اور اس کو اتنا زبدست مکس دیا اور آپ لوگ اس کو انجوائی کریں آپ چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ چلی پاورڈر زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بندہ ہے سوڑا سا سیٹ کر سکتے ہیں اس کو انجوائی کریں اللہ حافظ